شابون جی آپ بتائیے کہ کیا ہوا تھا اتنا گہما گہمی کیسے ہو گیا جی میں وہاں پہ باغوان محلہ میں گئی تھی وہاں پہ اتنا رش تھا اتنی بھیڑ میں نے اتنی بھیڑ کسی پولنگ سٹیشن پہ نہیں دیکھی وہاں پہ میکسیمم لیڈیز تھی بھرکے والی ایج لیڈیز آ رہی تھی میں ان کو ہاتھ پکڑ کے اندر لے رہی تھی اس کے بعد وہاں پہ میں نے جب رش کافی حد تک بھڑتا ہو اور میں نے دیکھا کہ یہ مطلب لیڈیز جو ہیں وہ بار بار آ رہی ہیں بار بار آ رہی ہیں تو میں چھپ رہی میں نے وہاں پہ ایک پولیس آفیشل بیٹھی تھی میں نے کہا مام یہ بار بار آ رہی ہیں آپ ان کو چیک نہیں کر رہی تو وہ بولتی یہ ایسے ہی آ رہی ہیں تو میں کیا بولوں تو پھر انہوں نے وہاں پہ وہ سٹارٹ کیا کہ ان کا جو ووٹس لکھ تھی اس پہ ان کی فوٹوز نہیں تھی تو اگر آپ ووٹ دینے جا رہے ہیں ایڈنٹیفیکیشن کا کوئی پروف ہونا چاہیے آپ بھرکے میں ہیں تو وہ ایک وہاں پہ میل بیٹھا ہوا تھا اس نے ان کو بولا کہ آپ چیک کریں تو انہوں نے دیکھا کہ ایڈنٹیفیکیشن کا کوئی پروف نہیں اور کچھ لوگوں کے پاس ریسپٹ بھی نہیں تھی وہ بینا ریسپٹ کے اندر جا رہے تھے تو اس کے بعد ایسا ہوا پھر انہوں نے مطلب وہاں پہ جتنے بھی اوفیشل سے انہوں نے بولا نہیں ایسے تو نہیں چلے گا آپ لوگ ریسپٹ لے کے آئیں ایک ایڈنٹیفیکیشن پروف لے کے آئیں ٹھیک ہے تو انہوں نے ایسا کیا تو پھر اس کے بعد وہ آپس میں باتیں ایسے نہیں چلے گا یہ وہ تو میں شاند بیٹھی بھی تھی پھر انہوں نے وہاں پہ ایک فردو سٹارک جو ہیں یہاں کے کوئی پی ڈی پی کے ہیں وہ وہاں پہ آئے تو وہ کچھ نہ بتم ایسی کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو میں پیچھے تھی تو پھر انہوں نے بڑا یہ لڑکی ہاں وکٹم کارٹ پلے کر رہے ہیں مام آپ مجھے بتائیے کیا کوئی چاہے گا کہ مطلب وہ پتہ کے نام پہ وکٹم کارٹ پلے کرے مطلب میں کبھی نہیں چاہوں گی میری زندگی میں میرے پاپا سے زیادہ ایمپورٹنٹ کچھ نہیں تھا مطلب میں جو صبح گھر سے نکلی تھی نا میں اس سمیں بھی رو رہی تھی کہ میں ان کو مس کر رہی تھی اور وہ چیز مجھے اتنی بری لگی میں بڑا کنٹرول کرتی ہوں کہ مطلب مجھے وہ چیز یاد نہیں آئے لیکن میرے تو پتہ ہیں نا تو ایسی باتیں ان کو شعبہ نہیں دیتی ہیں اور اس کے بعد انہوں نے مجھ سے بتمیزی کرنے کی کوشش کی وہ مجھے ایسے آکے دھکے مارنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہاں پہ پولیس آفیشلز نے ان کو پیچھے کیا اور اس کے بعد وہ اندر چلے گے کہ انہوں نے وہاں پہ بھی کافی تماشا کیا صرف جیسے میں کینیڈیٹ ہوں میں اندر جا سکتی ہوں اور وہ بھی کینیڈیٹ ہے وہ جا سکتے لیکن ان کے سبھی لوگ اندر آئے وہاں پہ دھکے دینے کی کوشش کرنے لگے بتمیزی کرنے لگے تب وہاں پہ انہوں نے پھر میرے موکے سامنے آکے پھر ایسے ایسے کرنے کی کوشش کی اس ٹائم پہ یہاں پہ پولیس آفیشلز نے ان کو روکا اور اس وجہ سے انہوں نے وہاں پہ ہنگامہ کیا باہر نیشنل کانفرنس والے تھے انہوں نے بولا اس کو باہر نکالو لڑکی کو اس کو ہم دکھاتے تو وہاں پہ انہوں نے کافی ماحول جو ہے وہ خراب کیا اور ان کو لگا کہ یہ لڑکی ہے ہم اس کو ڈراتے تو وہ چیز تھوڑی غلط ہے مطلب آپ ایک سب یا سماد سے ہیں ان کا ایلیگیشن یہ ہے کہ پولیس آپ لوگوں کی مدد کر رہی ہیں اور ایسا کچھ آپ کو لگتا نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے پولیس آفیشلز جو ہیں وہ وہاں پہ law and order maintain کرنے کے لیے ہیں پولیس آفیشلز شگون پریہار یا پی ڈی پی کینیڈیٹ یا انسی کینیڈیٹ کے لیے نہیں ہیں وہ صرف وہاں پہ ماحول کو ایک اچھے اس میں لے لیں وہ کہہ رہے ہیں کیس درج کریں گے آپ کا کیا نیکس پلانہ کا اپس وہ کیس درج جو کس کے خلاف ہوگا وہ ان کو بھی پتا ہے کیونکہ اگر میں گلت ہوتی تو وہاں پہ میری اوپر بات آتی لیکن مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا تو جو چیزیں سماج کو پورے دکھ رہی ہیں شاید اسی وجہ سے ان کے ساتھ جو بھی وہ انہوں نے کیا وہ سب اپنی بھڑاس نکال رہے ہیں اور کہتے ہیں آپ بیٹی ہو میں نے کہا بیٹیوں کو آپ دھکے مارتے ہو آپ خود لڑکی ہیں کیسا لگے گا کہ مطلب کوئی ایسے آپ کو دھکا مارنے کی کوشش کرے اور چلو دھکا بھی چھوڑ دو مطلب یہ انہوں نے کیسے بول دیا کہ میں وکٹم کارڈ پلے کر رہی ہوں کیا میں چاہتی تھی میں وکٹم بنو مجھے زندگی میں میرے پاپا کے علاوہ اور کچھ بھی چاہیے تھا یہ چیز انہوں نے بہت غلط بولی بہت زیادہ غلط تو پولیٹیکل فیلڈ میں انٹری کرتے ہی بوال ہو رہا ہے جس بھی جگہ گئی لوگوں نے مجھے بہت پیار اور آشیرواد دیا لیکن یہ اپنی ہار کو سامنے دیکھتے ہوئے اپنی بھڑاس نکال رہے ہیں اور یہاں پہ ماحول خراب کرنے کی کوشش جو یہ پہلے سے کرتے آئے ہیں آج بھی یہ وہی کر رہے ہیں تو آپ نے آج دونوں پکس سنے ہیں جنتا تہہ کرے کہ اس سے پہلے ایڈی سے نے کہا ہے کہ ایک رپورٹ سیدھا مانگی گئی ہے اور وہ رپورٹ پر صدھ ہو جائے گا کہ گلتی آخر کس کی ہے اور کیا کاروائی ہوگی کیامرہ پرسن امن کے ساتھ کامل جید سندوق کشتوار آج تک